بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنس آج ہمارا ریورس لیکچر ہے پہلے ہم نے ایکٹیو کو پیسیو وائس میں چینج کرنا سکھا آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے پیسیو وائس کو ریورس کر کے پھر ایکٹیو وائس میں کس طرح سے چینج کرنا ہے تو اس غرض سے میں نے آپ کے سامنے یہ پیسیو وائس کے تمام سنٹینسز ہیں کچھ کا تعلق پریزنٹ کانٹینرز کے پیسیو ہیں اور کچھ پاسٹ کانٹینرز کے پیسیو وائس ہیں اب آپ نے پیسیو وائس کو ریورس کر کے ایکٹیو وائس بنانا ہے تو آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ جو سنٹینس ہے یہ پریزنٹ کانٹینرز ہے جس کو پیسیو بنایا گیا کیونکہ اس ایم اور آر آپ کے ہیلپنگ ورپ ہوتے ہیں پریزنٹ کانٹینرز کے تو پریزنٹ کانٹینرز کو پیسیو بنانا ہے بنائے ہوئے اب آپ نے اس کو ایکٹیو بنانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کا اوبجیکٹ جو ہے اس کو سبجیکٹ بنانا ہے واپس آپ ہر کو شی لکھ دیں گے اور شی کے ساتھ ہیلپنگ ورپ پریزنٹ کانٹینرز کا اس ایم آر میں سے ڈیفینیٹلی آن لی اس لگے گا اور اس کے بعد آپ کے کانٹینرز میں ہوتی ہے فارم فورتھ اب فارم آپ نے کس کی آپ کا جو سبجیکٹ ورپ جو ہے وہ یہ ورپ ہے اب اس کی آپ نے فورتھ فارم بنانی ہے یہ آپ کو فارمز آف ورپ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس پہ آپ کو ابو راسل نہ چاہیے آپ جتنی ہو سکے فارمز آف ورپ کریں جتنی فارمز آف ورپ آپ کو زیادہ آئیں گی آپ کو اتنے ہی سنٹینسز بنانا کنویننٹ ہوں گے اور آپ کی وکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا اور فارمز آف ورپ کام آتی ہے آپ کے ٹینسز ایکٹی پیسیف سبشیز میں شیئیس سویں جو ہے اس کو شیو کی انگ فارم میں کر دیں گے سویں کیونکہ کانٹینس میں فورتھ فارم لگتی ہے شیئیس سویں کیا سی رہی ہے دیکھ شرٹ یہ اب آپ کا اوبجیکٹ لگ گیا جو چیز سی جا رہی ہے وہ اب آپ کا اوبجیکٹ ہو گیا اب آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ یہ آپ نے ریورٹس اس کو جب کیا ہے کیا آپ نے بھی ایسے ہی کیا ہے تو میں یہاں پر اگر آپ کو مارکنگ دے دوں مارکس دے دوں آپ کو کہ آپ کے ایک نمبر حاصل کر لیا تو سمجھ دیجئے یہ آج کا آپ کا یہ ٹیسٹ بھی ہے جس میں سکھانا تو سکھایا بھی جا رہا ہے اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایک نمبر حاصل کر لیا اس کو ریورٹس کر کے آگے دس لائن اس بینگ فیڈ بائی دیم کہ یہ اس شیر کو کھانا ان سے کھلایا جا رہا ہے اب یہ چیک کریں اس بینگ یہ شو کر رہا ہے کہ یہ پریزنٹ کانٹینس کا پیسیو وائز ہے اب اس کو آپ نے پریزنٹ کانٹینس کے ایکٹیو میں چینج کرنا ہے تو آپ نے پھر وہی والا کام کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اوبجیکٹ کو جیسے یہ اوبجیکٹ تھا تو اس کو سبجیکٹ بنایا اب آپ اس کے اوبجیکٹ کو سبجیکٹ بنائیں گے تو دیم جو ہے اس کا سبجیکٹیو فارم دے ہے اور دے کے بعد ہیلپنگ ورب آپ کا دیفنیٹلی پریزنٹ کانٹینس میں آر ہوتا ہے دے آر اور اس کے بعد آپ نے فارم آف ورب لینی ہے یہ آپ کا فارم ہے ٹھیک ہے ورب ہے یہ آپ کا ٹھیک ہے تو ورب کی آپ نے فورت فارم کرنی کیونکہ پیسیو میں تو ہمیشہ تھرڈ فارم آف ورب ہوتی ہے اب آپ نے اس کو فورت فارم کرنا ہے جب آپ کا یہ ریورس میں کیا ہوگا ایکٹیو وائس ہوگا تو دے آر فیڈنگ فیڈ ہوتا ہے کھلانا تھرڈ فارم فیڈ دے آر فیڈنگ اس کو فیڈنگ آپ کر دیں گے فیڈ سے دے آر فیڈنگ کس کو کھلا رہے ہیں آپ کا جس کو کھلایا جا رہا ہے وہ اوبجک تھا اب آپ نے اس کو دس لائن کو ادھر لکھ دینا ہے اوبجک کی پلیس پر دس لائن وہ اس شیر کو کھلا رہے ہیں آپ نے بھی مجھے امید ہے ایسے ہی اس کو ایکٹیو وائس جیسے بنایا ہے اس پیسیو کو بھی آپ ریورس کر کے ایکٹیو وائس میں امید ہے کہ ایسے ہی آپ نے کیا ہوگا اور ایک نمبر آپ نے اور حاصل کر لیا ہوگا اب باری آتی ہے ہمارے اگلے پیسیو وائس کو ایکٹیو وائس میں چینج کرنے کی تو ہم اس کو ایکٹیو وائس دس لیٹر وہس بینگ پوسٹڈ بائی آس اب یہ چیک کریے کہ وہس بینگ جو ہے ڈیفنیٹلی اپنے جج کر لیا ہوگا کہ آپ کا یہ پاسٹ کانٹینوس پیسیو ہے تو کام پھر آپ نے وہی کرنا ہے کہ اس کے اوبجیکٹ کو سبجیکٹ کی پلیس پہ سبجیکٹیو فارم میں لکھنا ہے آپ کے کس پرسنل پرناون کا اوبجیکٹیو کیس ہے اس ڈیفنیٹلی وی کا ہے آپ نے وی یہاں لکھ دینا ہے وی وی ویڈو 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 ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پر دیکھئے گا وی اب آپ نے وی کے ساتھ کیا لگانا ہے چونکہ پاسٹ کانٹینوس ہے آپ نے شنافت کر لی کہ یہ پاسٹ کانٹینوس ہے تو وی کے ساتھ ہیلپنگ ورب یا تو واز لگتا ہے تو یا پھر ور لگتا ہے دو ہوتے ہیں نا پاسٹ کانٹینوس کے ہیلپنگ ورب واز یا ور تو اب آپ دیکھیں وی کے ساتھ واز تو نہیں لگے گا ور لگے گا ڈیفنیٹلی وی ور اور فارم آپ کی یہ ورب کی یہ ورب ہے آپ کا پوسٹڈ اب آپ نے اس کی فورت فارم بنا دینی ہے we were posting کیا post ہم کر رہے تھے this letter we were posting this letter ہم یہ خط post کر رہے تھے یہ اب آپ کا ایکٹیوائز ہو گیا اور اس طرح اگر آپ نے بھی یوں کیا تو ایک اور نمبر آپ کا ہو گیا آپ کے نام اور باری آگیا آپ کے ایک اور پیسی وائس کی جس کو آپ نے چینج کرنا ہے ایکٹیو وائس کے اندر our drama was being watched by you اب was being نے شو گیا کہ اس کا تعلق past continent سے ہے یہ اب آپ نے ایک فیصلہ کر لیا اور یہاں پر آپ نے ایک بار پھر object کو subject بنایا آپ کو practice ساتھ ساتھ ہوتی جا رہی ہے مختلف object کو subject بنانے کی اب you کا جو subject ہوگا وہ you ہی ہوگا اس کو you کی form وہی رہتی ہے you اب یہاں سے چونکہ آپ نے جل کیا کہ past continents ہے تو you کے ساتھ helping verb was یا war میں سے war لگتا ہے یہ آپ کے علمے ہونا چاہئے you were اب تیسرا کام کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے verb جب آپ reverse کر رہے ہو تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو verb ہے اس کی form third ہے definitely passive میں active میں اس کی fourth form لگتی ہے you were watching watching watch سے watching what you were watching جو چیز دیکھ رہے ہیں جو object تھا اس کو end پہ لگتے ہیں you were watching a drama آپ دیکھ رہے تھے اور اس طرح امید ہے آپ نے اس کو بھی ٹھیک سے change کر کے ایک اور نمبر حاصل کر لیا ہوگا آگے باری آگے آپ کے اس پیسیب وائس کی جس کو آپ نے change کرنا ہے ایکٹو وائس کے اندر دیر فرینڈ دیر فرینڈ is being laughed at by them کہ ان کے دوست پر انہی یہ ہنسا جا رہا ہے یعنی وہ اپنے دوست پر ہنس رہے ہیں اب آپ نے اس کے object کو subject بنانا ہے اور آپ نے یہاں لکھ دینا them کا subjective case they 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 کے ساتھ اب پہلے آپ نے یہ تو judge کر لیا is being کس میں لگتا ہے present continuous میں they کے ساتھ r لگے گا they are اور form of verb third ہے اس کو force کر دیں laugh ساتھ میں fourth انگلہ آ دیں they are laughing laugh کے ساتھ preposition آپ کی لگتی ہے dear students at جب laugh at ہے تو laugh at کا مطلب ہوتا ہے کسی کا مزاک اڑھانا یا کسی پر ہنس نا they are laughing at کس پر ہنس رہے تھے جو آپ کا object تھا اس کو object کے place پہ لگ دیں their friend they they are laughing at their friend وہ اپنے دوست پر ہنس رہے ہیں تو یہ پانچ sentences کو آپ نے جب کیا passive کو active میں تو آپ نے definitely number یقیناً حاصل کر لیا 5 اور آپ نے shining star حاصل کر لیا لیکن اس کے summary کیا ہو گی destructions summary اس کی یہ ہے جب آپ کو passive دیئے ہو آپ نے active میں ان کو بدل نہ ہو تو آپ سب سے پہلے اس کا object جو ہے اس subject کی place پہ لکھیں گے اور ساتھ میں judge کریں گے اس کا تعلق کس tense سے ہے اور جس tense سے اس کا helping verb لگائیں گے اس کے بعد اس sentence میں سے verb تلاش کریں گے اس کی third form کو fourth میں change کریں گے اور پھر اس کے جو object پہل نے لکھا تھا اس کو object کی place پر لکھ دیں گے تو اس طرح آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی passive کو active wise پہ تبدیل کر سکیں اب آپ نے passive کو active میں تبدیل کیا اب یہ تو آپ نے میرے ساتھ ساتھ کیے تھی کیونکہ جب کوئی آپ کو guide کر رہا ہو تو یوں لگتا ہے جیسے آپ کو تمام آرہے ہیں اور آپ پورے نمبر حاصل کر رہے اور بہت قابل ہو گئے لیکن ایسا نہیں ہوتا حقیقت میں انتہان انتہان ہی ہوتا ہے تو آپ کے لئے ایک assignment لائے ہوں 3 sentences پر مشتمل ہے یہ آپ نے ان کو passive ہیں یہ سارے آپ نے ان passive کو active میں کرنا ہے یہ جج کرنا ہے کہ اس کا تعلق present continuous سے ہے یا past continuous سے ہے جسے ہوگا اس کو اپنے reverse activize میں change کرنا ہے اس کو اپنے passive کو active میں کرنا ہے اور third ہے اگر آپ یہ سب 3 sentences کو passive کو active میں reverse کر لیتے ہیں تو آپ comment section میں جا کر ہمارے ساتھ communicate کریں بتائیں کہ آپ نے 3 over 3 marks حاصل کر لی ہیں اگر آپ نے کر لی تو it means کہ آپ کو واقعی passive میں change کرنا آگیا تو دیکھتے ہیں کون ہمارے in comments میں اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو first time watch کر رہے ہیں نیو کمر ہیں تو آپ ہمارے چینل کو like share اور subscribe کریں اس کے ساتھ bell icon کو بھی press کر دیں تا کہ آنے والا ہر نیا lecture آپ کو ملتا رہے اور یوں ہی آپ کا اور ہمارا ساتھ ملا رہے جڑا رہے ملتے انشاءاللہ گلی interesting اور informative ویڈیو میں تب تک کے اجازت السلام علیکم